ہماری اپنی گلتیوں کی وجہ سے جو ریپ وغیرہ ہو رہے ہیں یہ ہماری اپنی گلتیوں اکیلے جوان بچوں کو پروفیسروں کے ساتھ مولکیوں کے ساتھ کمروں میں چھوڑ دیتے ہیں ایک تو ہم بی آئی پی ہیں ٹوشنیں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں تو وہ اس میں پھر وہ گاندھ بھولتا ہے اچھا طرقے سے تو پھر وہ بدنامی ہو جاتی ہے فلان یہ کر گیا ہے دہلے اپنے معاملات دیکھو تم نے کیوں کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے اسلام پر کون سا عمل کیا ہے باپ کو اکیلے جوان بیٹی کے کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بھائی کو نہیں ہے تو وہ پروفیسر کیا لگتا ہے چاہے وہ ستر سال کا ہے چاہے ساٹھ سال کا ہے اکیلے بیٹی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہو اکیلے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ جتنے گناہ ہے یہ شیعتین کے چیلے کرواتے ہیں یہ اس کی ضروریت ہے کیا کوئی ایسے گناہ بھی ہیں جو کہ عبلیس خود کرواتا ہے کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو عبلیس خود اپنا تخت چھوڑ کے آگے کرواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین گناہ ایسے ہیں جو عبلیس خود کرواتا ہے ایک جب آدمی کوئی منت مان لیتا ہے مانتے ہیں نا شغل میں آکر جہاں رگڑا چڑھا ہوتا تھے اللہ سو نفل پڑھاں گا پنجاب بکرے زبا کروں گا اتنے آتی کروں گا اتنے عمرے کروں گا کہتے ہو نا اتنی صبر دبردست پکڑ میں آ جاتا ہے جو منت کو پورا نہیں کرتا عبلیس خود آ جاتا ہے کہ یہ آپ اس نے کہا ہے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا اس کو میں نے کبھی کرنے نہیں دینا پھر اس کی پکڑیں دیکھو اللہ کہتے ہیں نا اپنی منتیں پوری کرو منت سو سو بچ کے مانگو ہاں جس نے جہالت میں منت ماننی ہوئی ہے کہ میں یہ ہو جائے گا تو میں بابے کے آ کر کبر پہ ناچوں گا دمہر ڈالوں گا یہاں دیکھ پکاؤں گا یہ غلط ہے یہ ایسی منت یہ حرام ہے یہ سارا کچھ وہ جو جائز منت ہے ایک کو یہ ہو گیا جب ایک عورت اور ایک مرد خلوت میں غیر محرم عورت یا مرد دونوں غیر محرم اکیلے ہوں تیسرا بلیس خود آ جاتا ہے کیسے سے کام ہوتے ہیں کہ شادی شدائیں جوان بچوں والے بکیوں والے آپس میں ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی جوان بندے آپس میں ملتے ہیں یہ اس جہاں آ جاتا ہے خود ہر حالت میں نعوذ باللہ نعوذ بالانگلہ واللہ ہی میرے پاس جو کیس آئے ہیں ان میں دادے نے پوتی کے ساتھ نہ کیا ہے میرے پاس کیس آئے ہیں میں اللہ کے گھر میں میٹھا ہوں میرے پاس کیس آئے ہیں سکہ بھائی بہن کے ساتھ نہ کرتے ہیں سکہ باپ بیٹی کے ساتھ نہ کرتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کی شریعت تمہیں تحفظ دیتی ہے اس بار عمل کرو عمل دعوے مت کرو آئے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ٹیکسی ہیں جو چل پڑی ہیں نا جی فون کیا ٹیکسی گھر آگی تم کیا جانتے وہ کون ہے مت اجازت دو اپنی بہن بیٹیوں کو اکیلا جانے کی روتے ہو بیٹھ میں آ کر پھر آتے ہو ہماری بیٹی پر کس نے جادو کر دیا وہ بھاگ گئی ہے تجھے اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بدار بد ترین جگہ ہے کم سے کم ان کو نکلنے دو جب جو یہ بات کرے تو تم کہتے ہو یہ دھکیا نوس ہے یہ پرانے دمانے کے لوگ ہیں تو بھکتو نہ پھر ہمارا اسلام تو اجازت نہیں دیتا سفر حاج عمرے کی کہ بغیر محرم کے نہیں جائے اور تم پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اکیلے ان کو انگلینڈ اسٹریلیا بھیج دیتے ہو پھر بعد میں روتے آ جاتے ہو یہ میری بیٹی نے جہودی سے شادی کر لی میری بیٹی کالے کے ساتھ بھاگ کی ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتی سال ہو گیا بات ہی نہیں کرتی ہماری ہندو کے ساتھ شادی میں نے ایک اتنا پیارا بچہ مسلمان اس سے میں نے اس کی منگنی کی ہوئی ہے چھوڑ دیا اس نے ہندو کے ساتھ بھاگ گیا وہ یہ اللہ نے کہا تھا تجھے کہ پی ایچ ڈی کرانے کے لیے وہاں بھیج تیرا اسلام تجھے تحفظ دیتا ہے اسلیم تسلیم اسلام کا معنی ہی تحفظ ہے اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے بتاؤ تم میں سے مجھ میں سے کون ہے آج سلامت میں کاش ہم عمل کریں عمل کرو عمل مت بلیب کرو کسی غیر مہر کوئی مو بولا رشتہ نہیں ہوتا نہیں تھی میرا بھائی ہے یہ میرا مامو ہے یہ امی کا بھائی بنا ہوا ہے اللہ نے نبی کو اجازت دی بیٹا تھا نا زید رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنایا ہوا تھا نا کیا بولا اللہ نے کیا بولا اللہ نے بیٹا تھا نا کہ بیٹی تھی زید رضی اللہ تعالیٰ کتنا لارلا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ زید سے سفارش کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ نے کہا تم مردوں میں سے کسی کے باپ تیرا نام اس کے ساتھ نہیں لگے گا اس کے باپ کا نام لگے گا یہ ہے اسلام اللہ کے بندو دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو اور زلت سب سے زیادہ ہمارے اوپر اب تمہارے اوپر بنی ہے نا اب بنی ہے نا انڈیا بن آیا نا اس نے اب تمہاری مدد اللہ کی قسم سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرے گا اب بھی رجوع کر لو اب بھی اب بھی رجوع کر لو چاند دن پہلے میری ایک بہت نیک ملی اللہ چاگردہ ہے چاند دن پہلے اس نے مجھے باہر کے ملک سے خواب اپنا سنایا سنو سارے سارے سنو اس وقت وہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ بغیر لڑے تم کو شکست دے گا ان کو شکست دے گا تمہارے دشمنوں کو انشاءاللہ اگر تم بندے کے پتر بانتے ہو صحیح اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہو مجھے وہ فون کرتے ہیں کہ سر میں نے ایک خواب دیکھا ہے مجھے اس دعا کی سمجھ نہیں آرہی مستر مستر اس طرح مجھے لفظ جاد ہیں میں نے اس کے سامنے میں نے پڑھی میں نے بولا یہ اللہ مستر اراتینا و آمی رود ہاں ہاں یہی دعا ہے کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو اب اس کے بارے میں بولنا ہی چھوڑ دیا تم نے اس کو پڑنا ہی چھوڑ دیا تم نے میں نے اخص کر دیا میں نے بولا اس کی اب ضرورت پڑے گی امت یہ پاکستان خالی پاکستان نہیں یہ امت ہے امت تم بوکے ننگے ابھی تک گندی نالی ہیں تمہاری صاف نہیں ہوئی تو اللہ نے تمہیں دنیا کی طاقتور قوم بنا دیا ہے اس کو دیکھو اس کو سوچو کیسے مل گیا یہ سارا کو تمہیں آج تک تم سوئی نہیں بنا سکے ہو ابھی تک اپنی عوام کو صاف پانی نہیں دے سکتے ہو اور اللہ نے تمہیں دنیا کی ساتمی قوت بنا کر رکھ دیا ہے یہ کوئی ممولی بات نہیں ہے یہ دعا یاد کرو اپنے بڑوں کو اپنے لیٹروں کو اپنے جرنلوں کو اپنے فوجیوں کو اپنے سپائیوں کو بتاؤ میڈیا والا اللہ کا واسطہ آپ امت کو لے ایک کر دو اب مت لڑاؤ ان کو ورنہ نام نہیں لے گا تمہارا کوئی دنیا میں اللہم مستر اوراتنا و آمر رواتنا اس کے سیاہ کو سباق بھی میں سمجھا دوں تم کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر اس وقت بھی یہی کیفیت تھی جو آج پاکستان کی کیفیت ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ساری دنیا کا کافر اکٹھا ہو گیا عیسائی یہودی ملہد مشرق سب اکٹھے ہو گئے خندق کھو دی جا رہی ہے بھوک ہے تمہارے اب بھی بھوک آگی نا ابھی بھی میرا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اکیلہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ اس کی طرف ایک بار رجوع کر لو بولا ہے نا کاری صاحب نے درس میں بولا ہے نا میرا اللہ قدرت رکھتا ہے ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو دلیل اس دعا کی اس دعا کی برکت سنا دیتا ہوں شاید ہمارے دل میں کوئی امان آ جائے ہم دل سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھوکے ہیں کہ پتھر باندے ہوئے ہیں صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو میں نے تو دو باندے ہوئے ہیں ہے نہیں حدیث آیا کہ نہیں دیکھا دشمن ساری سر اونٹی اونٹ ان کے گھوڑے ان کے خچنوں کی دھول صحابہ انسان تو تھے نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بنے گا ہمارا ساری دنیا کا کافر کٹھا ہو گیا ہے ہمارے تو خوف سے کلیجے موں کو آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لفظ بتایا آپ نے فرمایا تم یہ پڑو اللہم مسترعوراتنا و آمر روحاتنا اے اللہ ہمارے گناہوں میں پردہ ڈال دے اور ہمیں امن اطاف رہا ہم گناہگار ہیں نا کہ نہیں پاک صاف ہیں یہ گناہوں کا نتیجہ کہ آئے تمہارا ڈالر اوپر تو تم نیچے تمہارا رزق ہے لیکن تمہیں ملتا ہی نہیں کھانے کو دودھ ہے لیکن پینے کے لیے تمہیں گند پلایا جا رہا ہے یہ رزق ہے یہ یہ جب وہ چاہے گا صاف تو صاف دے گا رزقن طیبم واسین وشفا من کل دان طیب رزق دے گا شفا ایسی دے گا کوئی بیماری نہیں رہے گی صرف اس کی طرف رجوع کرنا ہے تمہیں صحابہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جن لوگوں نے خندق کا مقام دیکھا وہ دیکھ لیں چند میٹروں کا فاصلہ ہے کلو میٹروں کا نہیں میٹروں کا فاصلہ ہے وہی آندھی وہی بارش آتی ہے دشمن برباد ہو کر بھاگ جاتا ہے وہی آندھی وہی بارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر آتی ہے تو اس سے وہ فریش ہو جاتے ہیں اتنے فریش ہو جاتے ہیں کہ دشمن بھاگ گیا ختم ہو گیا ایک تیر چلے بغیر برباد وہ اللہ نے کر دیا ان کے گھوڑے ہوں بھاگ گئے دشمن کے اندر ایسا خوف میرے رب نے ڈالا وہ بھاگ گیا یہی کیفیت تھی یعودی عیسائی سب کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سستانے کے لیے تلوار اتارنے لگے ہیں درخت پر ٹانگ لیں گے جبرائیل آگئے ایک ہی چکر ہے حالی نہیں اب بدر کی طرف چلنا ہے اتنے فریش ہو گئے کتنے دنوں کے خندق کھوڑ رہے تصور کرو ابھی پکھا بان کرتا ہوں دیکھو تم میں سے کتنے بیٹھتے ہیں اس گرمی میں اس گرمی کا تصور کرو آج بھی سعودیہ میں جا کر دیکھو کتنی گرمی آتی ہے کہ پتھر کالے ہوئے ہوئے ہیں اس حالت میں میرے رب نے رحمت کی میرا اللہ تمہیں نہیں اکیلہ چھوڑے گا اللہ کے آواز کا ہے اپنے گناہوں کی معافی ہم گا چھوڑو تکبر جو چار لفظ تم نے انگریزی کے پڑھ لی ہیں یا کسی اور دبان کے اگر کسی کرسی پر بیٹھے ہو تو یہ سمجھو میں ایک نطفے کی پیداواز اسی کرسی سے دیکھو بیٹھے ہوئے کتنے دلیل ہو رہے ہیں محل خالی نوکر کھانے پکا رہے ہیں نوکر رہے ہیں خود جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے آپ کے لئے ایک سبق ہے میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اس اللہ سے نہ بگاڑو اس اللہ سے وہ قدرت اکتا ہے ہر چیز کرنے کی تیرے ساتھ تیری سانس بند کر دے کوئی نہیں نکال لی سکتا تیرا پشاب بند کر دے کوئی نہیں کھول سکتا اس اللہ سے نہ بگاڑو مت تقبر کرو اس کے ساتھ معافی مانگو یہ وقت ہے اس وقت اس قوم کا اللہ سے استغفار پڑو یہ دعا پڑ اللہم استرعوراتینا وہاں میں رواتینا یاد کرو اس نے کسی کے دل میں تڑپ ہوئی ہے کہ منجویت یاد کراؤ ہم اتنے بے حص ہو چکے ہیں گاند دیکھ دیکھ کر زنا دیکھ دیکھ کر رودانہ ماں و بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنے والوں تمہارے دلوں میں کہاں اللہ کی حیاء آئے گی جب تم وہ لڑکے کو دیکھتے ہو جو تیری بیٹی کے سامنے دوسری لڑکی کو جب بھی ڈال کے مو چوم رہا اس کا تیرے اندر کہاں غیرت آئے گی تیرا تو ایمان ہی ختم کر دیا اس بے غیرتی نے اللہ ہمیں غیرت مند بنا دے اللہ ہمیں آنکھوں کی حیاء دے دے با غیرت با غیرت لڑ سکتا ہے بے غیرت نہیں لڑ سکتا اللہ سے غیرت مانگو سب سے پہلے اللہ مجھے اپنی حیاء دے دے جب میں جھوٹ بوڑنے لگوں جب میں کسی کو دیکھنے لگوں جب کسی کے بارے میں کہنے لگوں اللہ اتنا یقین میرے دل میں ڈال دے کہ میرے دل میں آئے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ سنو اللہ کو یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ تصویر بکڑی تو لوگوں سے نوسربادی شروع کر دی اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر اور چیز ہے اللہ کو یاد رکھنا اور چیز ہے کہ میں خلوت میں بھی ہوں مجھے میسج آتا ہے کسی عورت کا تو میں در جاؤں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو سن رہا ہے یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا ہم نے تصمیع پکڑ لی کاروبار میں بولتا جا رہا ہوں نوسروازی کرتا جا رہا ہوں ہاتھ میں دو دو دانے چھے چھے دانے 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 کیا کہتا ہے کیا پڑھتا ہے کبھی سوچو کبھی سوچو اتنی تیزی میں کیا پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ پڑھو پڑھ سکتے ہو اتنی تیزی میں وہ تو مذاہ اڑا رہا اللہ کے ذکر کا وہ تو تمہارے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بتا رہا ہے کہ میں یہ نوسروازی کر رہا ہوں کہو نہ اللہ اللہ کو ایک دانہ گراتے پتا چلے گا ٹائم لگے گا وہ کونسا بیرد کر رہا ہے جو ایسے ایسے کر رہا ہے کچھ تو سمجھو دین کے معاملے اپنی پاکٹ کے معاملے میں سارے رڈار کھڑے ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں ایسے ایسے ہوتا ہے دین کے معاملے میں تم نے اسے سن ہو کہ تم پر کوئی حق بات اثر ہی نہیں کرتی اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ اپنے زمان میں رہے ہیں کیا چیز نہیں نہیں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کرتا اللہ اسے اپنے اللہ تعالیٰ میرا بھائی یہ دعا یاد کرو پلیس یہ میں نبی کا حوالہ بھی دے دیا ہے دیکھو میں منت کر کے کہتا ہوں آج کل یہ پڑھو مد کسی گمانٹ میں رہنا نبی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا تھا جی اس واقعہ میں تعداد میں بھی زیادہ قوت میں بھی زیادہ آپ نے فرمایا اس ٹیلے سے نہ ہٹنا ٹھیک ہے جنگ اہد میں یہی ہوا نا نبی موجود تھے ٹھیک طاقت میں بھی تھے کیا فرمایا یہ جو ٹیلہ نا اس کو نہ چاہے میری شہادت کی بھی خبر مل جائے نا تو تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا اب ان کے پاس کیا دلیل تھی آگے جب نکلے تو پتہ چلا جائی کہ کسی کو افواہ اڑھائی دشمن نے اڑھائی نا کسی نے افواہ اڑھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے کسی نے افواہ اڑھائی کہ فتح ہو گیا اور مالی کی نیمت جینا ہو کے ہم پیچھے رہ جائیں ہوتا ہے نا انسان لالچی تو ہے نا اب نبی کا حکم کیا ہوا زین سے ہٹ گیا جیتی ہوئی جنگ آرگے نبی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہوئے نہیں ایک حکم چھوڑا کیا فرمایا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑ اور دشمن نے تم سے جگہ چھڑوا لی اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دشمن میں کمانڈر تھے انہوں نے افواہ اڑھائی جیسے آت کالا فوائیں اڑھائی جا رہی ہیں تم میں دشمن کی دھمدردی ڈالی جا رہی ہے اور اپنی فوج کی مخالفت ڈالی جا رہی ہے اور یہی دشمن چاہتا ہے کہ تم اپنے محافظوں کے دشمن بن جاؤ ان چوروں ڈاکوں کے تم سجن بن جاؤ ان کی خاطر اپنی ماں بہنوں کو گالییں دو ان کی خاطر جو تمہارے محافظ ہیں ان کے ساتھ تم لڑو یہ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت یہ معاملہ ہوا چھوڑ دیا ٹلہ کتنے شہید ہوئے ستر صحابہ شہید ستر شکست میں بدل دو اس لئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معمولی نہ جانو چاہے پی ایچڈی کیو یہ کسی میں یا معاملے میں مت سمجھو اللہ یہ پی ایچڈی تمہارے گلے کا عذاب بنا دے گا یہ تیرا جو علم جس کے لئے تُو گمانڈ کرتا پھرتا ہے یہ تیرا جو عوضہ جس کے لئے تُو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے عوضہ داروں کو دیکھا ہے کہ نعوض بللہ نعوض بللہ بچیوں کو اس کی بیٹی کو اس کے موں پر میں نے جوتے مارتے دیکھا اور دنیا اس کے کھڑے جو جب وہ آ جائے کسی شہر میں تو لوگ ایسے کامتے ہوئے کھڑے ہو جائیں ایسے ایسے بندوں کو میں نے دیکھا ہوں کچھ نہیں ہے ہم ہاں اس وقت کچھ بنیں گے جب اس کے ہم بن جائیں گے جب اس کے ہم بن جائیں گے پھر وہ ہمیں بنا دے گا پھر اللہ دشمن کے دلوں میں خوف ڈالے گا تمہارا اللہ ہی ان کو تم سے ڈرائے گا جب تم آپس میں لڑو گے قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کہتا ہے اللہ تمہاری ہوا نکال دے گا جو تمہارا دشمن پر عوب ہے وہ ختم ہو جائے گا دشمن نے بہت کام کر لیا تمہیں آپس میں لڑانے میں تم ایک قوم تھی پاکستان پاکستان کے نام پر نہیں بنا تھا لا الہ الا اللہ پر بنا تھا انہوں نے بدبختوں نے بعد میں آ کر اس کو صوبائی میں لاسانیت میں تقسیم کر دیا وہ تم اچھے بلے پڑے لکھے سمجھدار لوگ اس میں تقسیم در تقسیم ہوتے گئے آج تمہارے پاکستان کا یہ حال ہے آج بھی اللہ کا واسطہ ایک ہو جاؤ بی بلسپالٹی والا میرا بھائی نواز شریف والا میرا بھائی یہ جو کیا نام ہے عمران خان ہم کچھ نہیں ہیں ہم بھائی ہیں آپس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے سب ہم ایک ہیں پھر دیکھنا جب تم ایسے ہوگے تو پھر نصرت کیسے آتی ہے پھر اللہ کی نصرت آئے گی ایک بنو ایک اس ملک کو تم نہیں جانتے اللہ کی قسم یہ کس قربانیوں سے بنا ہوگا ہے تم نہیں جانتے آج بھی جب جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں ہم گھومتے رہتے ہیں نا اس کی قدر وہاں آتی ہے اس کی قدر وہاں آتی ہے جب وہ میرا پاسپورٹ دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھتا ہے اور میرے سمان کو کہتا ہے آپ درہ سائیڈ پر رکھیں اپنا سمان مجھے اتنی زلت محسوس ہوتی میں لڑ پڑتا ہوں وہاں پر اللہ کے بندوں عزت اس کے ہاتھ میں زلت اس کے ہاتھ میں ہماری وہ حالت ہے پنجابی کی مثال ہے کپر کھے اڑائی تے اپنی سر آپ بھائی بھائی ان بختوں کو دیکھو ان کا کردار اور ان کا رینچین دیکھو اور اپنی حالتِ دار پر دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے ان سے پوچھو آج کا دودھ کا ریٹ اگر کوئی بتا دے لیڈر مان جانا اس کو پوچھو دال کیا بہو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا آنا ہے کیا انہوں کو ملتا ہے کھانے کو ان کے کھانے کے داز تصور نہیں کر سکتے تم تربوز بھی کھاتے ہیں تو ایک گولہ بنا ہوتا ہے جس میں بیچ کا نام نہیں ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی مٹھائی ہے عام بھی گھاتے نہ گھڑ لی ہیں چھلکے ان کو پتہ ہی نہیں کیسے ہوتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے تم دیکھو پینے کو تمہیں پانی پانی نہیں ملتا ایک ایک بچے کو پاتھ چھے چھے بچے ہیں قرائے کا مکان ہے ایک ایک انڈے سے دو دو ٹیم گزارہ کر رہے ہیں لوگ یہ کیا ہے سارا کچھ اللہ اکبر اللہ ہمیں معاف کر دے وہ رازق ہے وہ تو رازق مانو اس کے پیچھے چلو یہ تمہارے سارے معاملات یہ بیماری ہیں یہ جو تکلیفیں تم لیے گھومتے ہو دردر ٹھوک رکھا رہے ہو اللہ کی قسم تمہارے استغفار کی مار ہے قصر سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگنی شروع کر دو اسی یہ جو عذاب والی بارچیں ہیں یہ صلاحاب والی بارچیں ہیں نا یہی رحمت کر دے گا اسی میں رحمت کر دے گا میرا رب بڑا دبردست ہے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اب میں تم میں سے جا رہا ہوں تم پر پتھروں کی بارش آئے گی کہنے والے اللہ کے نبی ہیں